نمشکار دوستو آپ کا بہت بہت سواگت کرتے ہیں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے سٹاک مارکٹ انویسٹمنٹ آئیڈیاز ایس ایم آئی آئی دوستو اس چینل کے مادی ہم سے ہم آپ کے لیے لیٹس انویسٹمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے رہتے ہیں اور نئے نئے سٹاکز بھی سجیسٹ کرتے رہتے ہیں اور ان کا ٹارکٹ لیول بھی بتاتے ہیں دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک لارچ کیپ فارما سیکٹر کی کامپنی کے بارے میں جس کا نام ہے یورو بیندو فارما لیمٹڈ تو دوستو اس سٹاک میں کال بہت بڑی تیجی دیکھی گئی تھی اور اس سٹاک میں 4.75% کی ریلی دیکھی گئی تھی اور یہ جو سٹاک تھا دوستو یہ 1,009.80 روپیز پر کلوز ہوا ہے تو دوستو اب ہم دیکھیں گے کہ ہمیں آنے والے ٹائم میں اس سٹاک میں کس طرح کی سٹیٹیجی فالو کرنی چاہیے کیا اب ہمیں یہ سٹاک بیچ لینا چاہیے یا اس کو ہولڈ کرنا چاہیے تو سارے ڈیٹیلز دوستو ہم ایک ایک کر کے جاننے گے اس کامپنی کے فنڈامینٹلز بھی جاننے گے اور اس کامپنی کی فنینشل پرفورمیس بھی چیک کریں گے آپ آنت تاکہ دوستو ہمارے ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا سب سے پہلے دوستو جدی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب بھی کر لیں دوستو آپ بیل آئیکن کا بٹن بھی ہٹ کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیوز کا نوٹیکیشن آپ کو مل جائے دوستو آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک بٹن جرور پریس کر دیجئے گا تو دوستو آئیے آج کے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کامپنی کے سارے فنڈامینٹلز ایک ایک کر کے جان لیتے ہیں تو دوستو یارو بندو فارما جو ہے یہ ہمارے دیش کی ایک لارج کیپ کامپنی نکل کر آ رہی ہے اور یہ فارما سیکٹر کی کامپنی نکل کر آ رہی ہے سب سے پہلے دوستو اس کامپنی کی جو پرائس پرفارمنس ہے اس کو ہم چیک کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس سٹاک نے کس طرح کی ریلی جو ہے وہ شو کی ہوئی ہے جدی دوستو ہم اس کا ایک ویڈ کا ڈاٹا دیکھیں تو اس سٹاک میں 5.29% کی تیجی جو ہے وہ دیکھی گئی ہے بہت بڑی تیجی دیکھی گئی ہے جدی دوستو ہم ایک منت کا پیٹرن دیکھیں تو اس سٹاک میں مائنس 2.0% کی جو ہے وہ چینج دیکھی گئی ہے یہ نیگٹیو نکل کر آ رہی ہے جدی دوستو ہم 3 منت کا ڈاٹا دیکھیں تو اس میں بہت ہی پوزٹیو ریٹرنز نکل کر آ رہی ہیں اور اس سٹاک میں 17.79% کی تیجی جو ہے وہ دیکھی گئی ہے جدی دوستو year till date کا دیکھیں that is 1st january سے لے کے آج تک اس سٹاک میں 9.61% کی ریلی جو ہے وہ دیکھی گئی ہے انہیں year دوستو آپ دیکھ سکتے ہو اس سٹاک میں 28.50% کی ریلی دیکھی گئی ہے جدی دوستو ہم اس کا 3 year کا ڈاٹا دیکھیں تو اس سٹاک نے اپنے انویسٹرز کو 75.18% کے ریٹرنز جو ہے وہ بنا کر دیے ہوئے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو سٹاک ہے long term میں بہت بڑیہ ریٹرنز دینے کا دم کم رکھتا ہے اور اس سٹاک کو جتنی زیادہ time کے لیے آپ hold کرو گے اتنے ہی آپ کے بیٹر ریٹرنز ملیں گے تو اب ہم دوستو اس سٹاک کا جو volume کا ڈاٹا ہے وہ بھی discuss کر لیتے ہیں سب سے پہلے دوستو کل کا ڈاٹا دیکھ لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو کل اس سٹاک میں جو traded quantity تھی that was 72 lakh and the delivery was 26 lakh تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو اس سٹاک میں 35.91% کی delivery جو ہے وہ اٹھائی گئی ہے جدی دوستو اس سے ایک دن پہلے کا ڈاٹا دیکھیں تو اس سٹاک میں 38.65% کی delivery جو ہے وہ اٹھائی گئی ہے جدی دوستو 1 week کا average data دیکھیں تو اس سٹاک میں 36.79% کی delivery اٹھائی جا رہی ہے جدی دوستو 1 month کا average data دیکھیں تو اس سٹاک میں 34.52% کی delivery اٹھائی جا رہی ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو اس سٹاک میں بہت ہی consistent delivery اٹھائی جا رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو اس کی جو delivery ہے 35 سے لے کے 38% تک نکل کر آ رہی ہے on average basis on a consistent basis یہ بہت ہی بڑیا data دوستو نکل کر آ رہا ہے اب دوستو ہم آگے بڑھیں گے اور اس کے اور detail چیک کریں گے کہ یہ جو سٹاک ہے کس طرح کی performance آپ کو دے سکتا ہے اور دوستو اس کے نئے نئے target بھی نکل کر آ رہے ہیں اس کو بھی جان لیتے ہیں تو دوستو different جو firms ہیں انہوں نے اس کے different target suggest کیے ہوئے ہیں جیسے کہ accumulate pharma ارو بندو فارما بدے target اور ان کے بہت ہی بڑے بڑے target بھی suggest کر رہی ہیں تو ہم دوستو آگے بڑھیں گے اس کی کچھ اور detail چیک کریں گے سب سے پہلے دوستو اس کی financial performance جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں تو دوستو یہ جو سٹاک ہے یہ different time پہ different financial performance جو ہے وہ show کر رہا ہے پہلے دوستو ہم اس کی جو quarter on quarter basis پہ performance دیکھیں گے then we will check its financial performance on a annual basis تو سب سے پہلے دوستو اس کی quarterly performance دیکھ لیتے ہیں تو جدی ہم اس کا revenue چیک کریں تو بہت ہی consistent نکل کر آ رہا ہے اور March 2020 سے لے کے March 2021 کا data ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو سٹاک ہے یہ consistently اپنا revenue بنا کر دے رہا ہے اور اس کا جو revenue ہے that is above 6000 crores نیالی تو continuously اور consistently اس کا جو revenue ہے وہ شیہ ہیار کے راؤنڈ کروڑ کے راؤنڈ نکل کر آ رہا ہے آپ دوستو اس company کا net profit دیکھ لیتے ہیں تو net profit کا جو data ہے وہ بھی positive نکل کر آ رہا ہے بہت ہی consistent نکل کر آ رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو اس کا جو revenue ہے بہت ہی positive and consistent ہے آج دسمبر 2020 میں دوستو اس کا جو revenue تھا بہت ہی jump لگایا تھا اس نے لیکن otherwise اس کا جو data ہے for the net profit that is above the 800 crores تو بہت ہی positive and بہت ہی consistent data نکل کر آ رہا ہے اب دوستو اس کی long term کی growth history دیکھ لیتی ہیں اور long term کی growth pattern دیکھ لیتے ہیں بہت ہی positive اور بہت ہی uptrend جو ہے وہ show کر رہا ہے پہلے دوستو جدی ہم revenue دیکھیں that is 2070 میں اس کا جو revenue تھا that was 14,909 crores جو کہ 2021 میں بڑھ کے 24,774 crores ہو گیا ہے تو یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی linear pattern نکل کر آ رہا ہے اور اس کا جو revenue ہے وہ continuously increase ہی کرتا جا رہا ہے on year on year wishes تو 2017 سے لے کے پہلے 2018 میں بڑھ گیا ہے 2019 میں پھر بڑھ گیا ہے 20 میں بھی بڑھ گیا اور دوستو اب 21 میں اس کا جو revenue that has been found want to be highest in the last five years that is 24,774 crores بہت ہی positive اور بہت ہی uptrend جو ہے وہ show کر رہا ہے اب دوستو اس کا جو net profit وہ بھی دیکھ لیتے ہیں وہ بھی بہت ہی uptrend show کر رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 2017 میں اس company کا جو net profit تھا that was nearly 2296 crores جو کہ دوستو 2021 میں 5389 crores ہو گیا ہے تو یہاں پہ بھی دوستو آپ linear trend دیکھ سکتے ہو continuously آپ trend دیکھ سکتے ہو اس company کی continuously growth ہو رہی ہے اس company کے margins بھی improve ہو رہی ہیں اس کا مطلب اس company کا profit بھی improve ہو رہا ہے اور اس company کی sale بھی increase ہو رہی ہے اسی لیے اس company کا جو revenue وہ بھی increase ہو رہا ہے تو financially دوستو یہ جو company اب بہت ہی sound نکل کر آ رہی ہے اب اس کی share holding pattern دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے دوستو promoters کی holding دیکھ لیتے ہیں تو promoters are holding 51.94% of holding جدی دوستو ہم fii's کا data دیکھیں تو that i are holding 24.37% of holding the diis are holding 13.24% of holding and the public is also holding nearly 10% of holding in this company تو یہاں بھی دوستو آپ دیکھ سکتے اس کی share holding pattern بہت mix نکل کر آ رہی ہے بہت بڑی نکل کر آ رہی ہے دوستو جو fii's ہیں اور diis ہیں اور جو public that is showing significant trust in this company وہ اس company پہ بہت trust show کر رہے ہیں اور اس company میں اپنا sufficient پیشہ جو ہے وہ بھی لگا رہی ہے اس لیے اس کا share holding pattern ہے بہت mix جا رہا ہے اس لیے pharma sector company demand بہت بڑھ گئی ہے اور دوستو یہ company آئی ایرو window pharma یہ ہمارے ڈیش کی بہت company نکل کر آ رہی ہے اور اس کی financial performance بہت sound نکل کر آ رہی ہے so it is very positive تو financial performance بھی positive ہے اس کی جدی ہم stock performance دیکھیں that is also positive تو share holding pattern بہت mix نکل کر آ رہا ہے دوستو تو آپ دیکھ سکتے ہو اس کی جو fundamentals ہیں بہت strong نکل کر آ رہی ہیں تو اس target level دوستو 100 کے جو ہیں وہ ہماری طرف سے 1200 نکل کر آ رہا ہے کیونکہ جو different brokers houses ہیں انہوں نے 1160 سے لے 1185 تک اس کے target suggest کی ہوئے ہیں تو آپ ایک سال کا 1200 کا target لے کے چل سکتے ہو اس کے accordingly اپنی position اس stock میں بنا سکتے ہو آپ buy on dips کر سکتے ہو اور سب کے through بھی اس stock میں invest کر کے ایک بڑی ریلی دیکھی جا سکتی ہے اور بہت بڑی target ہیٹ دیکھ سکتے ہیں جو long term investor ہیں وہ تھوڑی quantity اس کو buy کرتے رہیں ایک 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 دو دو جو بھی ان کی capacity buy on dips کریں جب بھی stock میں correction آتی ہے جیسے stock میں correction آتی ہے تو آپ stock کو add کرتے رہیں اور long term کے لئے دوستو stock میں hold کروگے تو آپ کو بہت بڑی return مل سکتے ہیں تو ایک سال کے لئے جو انویسٹرز ہیں وہ اپنا target 1200 کا لے کے ہم یہاں پہ آپ latest investment ideas جو ہم دیتے رہتے ہیں ہم کسی بھی stock کا fundamental analysis کر پھر ہی ریکمنی ڈیتے ہیں دوستو جو strong stocks ہوتے ہیں جن اچھی ہوتی ہے جو بڑی return سکتے ہیں بہت ریسکی رہتی ہے تو اس لئے دوستو آپ ہم آپ کو اچھے analysis کریں دوستو آپ ہمارے telegram channel کو بھی جو کریں بہا پہ بھی ہم آپ کو latest ideas اور آپ کی کو answer جو ہے بتاتے رہتے ہیں so we thanks you and we will meet you with new investment idea and new video